السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ تو اللہ تعالیٰ سب کو سید تندرستی والی زندگی دے سکھ سکون والی اور جو لوگ دعاؤں کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک ان کی تمام نیک آئشہ تھا اور کسی کا نام لے نہ لے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون دعا کے لئے کہتا ہے اور کس کے لئے دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک ان کی تمام دعاوں کو قبولیت کا شرح حطا فرمائے آمین سبحانہ تو جی بات سب سے پہلے کریں گے تینکیو سو مچ جنہوں نے اتنے اچھی اور پیارے کمنٹ کی اور جو ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی وہ ہی انہوں نے باتیں کی کوئی گیسٹ نہیں آئے تھے کوئی کچھ نہیں تھا اگر گیسٹ ہوتے تو ان کی گاڑی ضرور ساتھ میں ہوتی اور مامن نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر 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 پیاد بھی ٹھا کے لے کے آیا ہم نے ایسے نہیں پیسے تھے سب جو اپنی اپنے شیٹ پہ بٹھا کے لے کے گئے گردوں میں لے کے آئے ہوں کیونکہ یہ اپنے گھر والی ویڈیو میں کیا چکی تھی کہ اببہ جان جا رہے ہیں اببہ جان نہ فیاد کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں کوٹی دیکھنے جا رہے ہیں پریگے ماما نے بتا دیا آپ کو یہ کیسے انہوں نے ایڈجسٹ کیا تھے کیونکہ یہ اپنے مہمان میں نے کہہ دیا مہمان جنہیں مہمان میں چھڑن جا رہے ہیں تو بھی پھر اسی طرح انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہوں اور دو بستر لگائیں ان کے روم میں ان کی والدہ کے روم میں جہاں علی اور وہ تھے وہ مہرہ کے تھے تو بعد میں بتا دیا فوراں سے ماما پہلے گئے جب باہر نکلے تو علی نے کندے ہاں سے چوکلے ہمارے کندے ہوں وہ کندے ہوں نے بہتر ہے سبب جب ان کے بھی انکل کو دکھایا علی بیر کے بابا جان کو دکھایا تو کہتی اب با جی سو گے اب با جی سو گے سناسطہ بنان لگیا تو مہمان بھی سوتے ہیں بابا جی دے پوان دی مہمان چوتے ہیں وہ ایک نکہ نکہ تحرمی بانددتا تھا تھا اور چھوٹے 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 چھوٹے. آپ میں سے کسی کو یاد ہو گیا. وہ کہا کہ یہ بونے بونے ایندھا۔ وہ یہ باندلا ہوں میں بازے ہوتا ہے. ستا در سارے میں مان باجے دے پواندی۔ بری کی باما ہے بری کی باما نے شوری خیر کر دیئے اللہ درہ ماں گرے ان کا پورا تبر صوبہ سوہرے جا گیا مہمان سوئے ہوئے ہمہرا کے جھوٹ اللہ تعالیٰ ماف کرے اور تھامین ان دونوں کا لگا ہوا تھا اور یہ ہے کہ صرف تین بندے تھے جن کا خانہ تھا ہمہرا ایسی بندی ہے کہ وہ ایسی بندی ہے کہ مہمان پوٹی بھی کرنا پوٹی بھی خانوی بھاگنا صحیح بات کر رہی ہوں میں روش روم پہ جائے نا تو وہ روش روم کا بھی بتایا ہمارے جو آڈینس ہیں انہوں نے بہتر باتیں کہ انہوں نے کہا اببا جان ٹائم سے تیار ہو کے آگئے تھے صحیح بات اس نے ساتھ بتایا اب یہ جہاں یہ پالک اور وہ چیزیں کٹ رہی تھی پالک دھنیا اور وہ مجھے لگتا ہے طاہرہ اور آبدہ کے لیے لے کر گیا لیکن آبدہ کے تو گھر خود لگی ہوئی ہیں جہاں سے اس دن نا توڑے توڑے وہ ایک چیز ہوتی ہے ندیدہ پہنے آپ کو پتا ہوگا کہ انسان کے پاس کہتے ہیں جن میں ندیدہ پہنے ہوتے ہیں وہ گھر میں گوشت بھی پکھو اور وہ مانگ کے لازمی کام دے ہیں تو اس دن جب گئی ہے میوشنوں نے دعوت کی ہے تو اس نے جا کے بہر سے لیکن تھوڑا تھوڑا دھنیا تھا جو لے کے یہ آئی ہے تو کہہ رہی تھی باجی نے بھی کہا کہ تو واپسی پہ جب یہ گئے ہیں مہمانوں کو کدھر لے کے گئے جب دودھ کی بھوٹلے لے کے گئے تو مہمانے کے سامنے کیا رسپیکٹ ہے کیا عزت ہوگی مہمانوں کو کام کر رہے تھے کہتے ہیں نا پکنڈ روپ دے رہے تھے اس چیزوں کی اچھا جب چھوڑنے کیا پھر فیاز جوٹ بول رہا ہے کہ جی میں ہنو کو چھوڑنے ہوں اب چھوڑ کے لے دونوں میں موڑی آتے بٹھا لیا دونوں میں پھٹا دے بٹھا لیا میں اب چھوڑنے جا رہا ہوں اچھا آپ کو سیکھ مہمانٹہ ہو سکتا ہے کہ بابا جان کو رشتہ بغیرہ کروارے ہوں یہ ہو سکتا ہے جو بات بندے کے سمجھ میں آئیوں کہ بابا جان بھی آ کے تو ان کا گھر دیکھے گئے اور انہوں نے بہت پساندہ ہے پیاز کا ماشاءاللہ سے اللہ تعالی رہنا نصیب کرے اور جس طرح وہ گارڈن بھی بنا رہا ہے اور اس کی اتنی تعریفیں کہ چائنہ کا گھراز لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں نسل اللہ وی تو انہوں نے آج ماشاءاللہ سے بتا دیا ہے کہ ہم لوگ نرسری بنانے لگیں اور ان کے جو گھر میں تو پریپ کون بنائے گا نسل اللہ یہ بنانا رہا ہے پیاز پریپ بنانا رہا ہے آج کا ریاکشن نہیں مجھے لگتا ہے آج کا ریاکشن بتا رہا ہے بتا رہا ہے جب ان کے نا گریل لگ رہی ہے لیکن علی ویر کا ماشاءاللہ سے جو سیڑھیوں کی گریلے مگرہ لگ رہے ہیں زیادہ پیاری ہیں لیکن چولو ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے تو نا ان کو کھانا دیا تو ان سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ کیسا ساگ بنا تو وہ کہہ رہے ہیں بہت مزی کا بنا ہے بہت مزی کا بنا ہے میری بی بی نے پکایا ہے وہ اچھے میمان میرے جیسے ہوتا ہے میں کہتے کہ بھی جاد بی بی لائے میں ہوتا 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 ہے پکا سکے تو جی آج بھما تو میری بات تو پیسے ہسی جا رہی ہے لیکن اس نے والی بات نہیں میں تو سی جی سپاپ کر دیگا آپ بتائیں اس نے والی بات نہیں ہے آپ کو کیا بتائیں انہیں کتنا پسند ہے اچھا اب سیریز بات آگئی اس کو چھوڑے اچھا یہ خود دیکھیں یہاں مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک ماں جو اتنا اپنی بیٹیوں کے لیے کرے تو اب ایک بچی کے لیے اتنا سا فروک بنایا ہے اس پر تھوڑا سی بات کرو اپنے ہسنا ہی ہے اب باس کی بیٹی کے لیے ایک فروک بنایا ہے ادھن کے بچے بچے کپڑے میں سے اور کپڑے بھی وہ جو باہر سے آپ نے بھیجائے اور اس میں سے فروک بنایا اور ادھن کہا رہی تھی بچے کہتے ہیں کہ ہمارے ابیرہ ابیرہ کے سوٹ میں سے کپڑا بچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ماما پریکا سیدھے پریکا بن جائے یا نظب لوگ ان کی بیٹی کا جس کا بھی بن جائے تو وہ ہوتا ہے تو بڑھے کے لیے تو وہ بچے کہیں کہ اردن نور نے کہا ہے کہ ہم ناً مرے انایا کے لیے ایک جاسے کپڑے بنایا ہے تو کہہ رہی ہاں چلو اگر تیرے 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 کپڑے لیاں گی تو پھر وہ کپڑے لیاں گے انہیہ دیتے تیرے کٹھے کپڑے لیاں گے تو وہ کٹے جو رہے گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کریں بچے کپڑے کا بچے بلکل بلکل ایسی بات ہے تو وہ ایک ماسون بچی کا فروک تو پیارا بنائے دارے دونوں کا ایک جیسا بن گیا لیکن یہ مجھے اس کی بات اتنی بوری لگی نا سمیرا کہتے ہیں نا مردہ بولے گا کپن پڑے گا بندہ سمیرہ بولے گا چیز ہی مانگے گی تو پھر یہ بات کری ہے جب اس نے وہ چھوٹے چھوٹے کانٹے لے کے دیئے تھے تو بھئی ہم تو لے کے دیتے ہیں ہمارے بچے کو کسی ہی نے آج تک نہیں لے کے دیا اسی تھی پھر بھی لے کے دیتے ہیں نا آسیا کی بیٹی کے لیے لیے تھے ساڑے بچے ہوا سے آج تک کس نے لے لیے لیے نہیں تو وہ جو امی جان بھی دیتی ہے تو ابھی تک وہ گھر کا ہی ان کا سارا کٹھا ہی ہے نا تو پھر ان کی امی جان خود اپنا نام بنا بنا کے دیتی ہے جس طرح وہ کھانا مہوش بچاری کو لالے پڑے ہوئے ظاہر اس کا بھی چینل ہے فیاض کا بھی چلانا ہے امہ جان کا بھی چلانا ہے اور ایک ہنڈیا چوبیس گھنٹے میں بنتی وہ امہ جان بنا لیتی ہے تو وہ بچاری آج آج وہ بچاری آلووں کے اس نے پہلے گول گپے بنایا ہے پھر وہ آلووں کے اس نے سموسے بنایا ہے تو پھر چھوٹی سی بچی ہے تو پھر وہ ایسی ریسپی شیئر کرے گی نا تو اس کو کمینت آیا ہے کہ آپ جان اس نے بنایا ہے نا گول گپے اس طرح نہیں بنایا جس طرح اس نے بنایا ہے گول گپے ہاں آپ لوگ بھی تو بناتے ہیں نا اس کو پتہ نہیں اس نے پہلے آٹھا میدہ گوندا ہے گھیگ ڈال کے تو پھر اس نے جس طرح سموسہ رول نہیں بناتا اس طرح کا لیکن وہ تو صرف پیور گندم کے آٹھے کے بنتے ہیں گول گپے نا تو کہتے ہیں جب وہ پوراں آکے کہیں اٹھا آکے کھانے لگ گیا ہوگا بچارہ ظاہر ہے گھر کا ان کا لادلہ سا بچہ ہے تو کہتے ہیں کسی نے کمینت کی ہوا تھا کہ فیاض بھوکا جہاں بھی جاتا ہے کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ کمینت ڈلیٹ کرتے ہیں تو نہیں میں تو نہیں کمینت ڈلیٹ کرتی ہیں آپ مجھے کمینت کیا کریں پلیز آپ کمینت کرتے ہی نہیں ہیں پھر میں ڈلیٹ بھی کرنے ہوتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے یہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو میں کہتے ہوں یقین کروں میں واقعی نا گربان جاؤں اپنی آڈینس جو ریاکشن والوں کی آڈینس ہے ماشاءاللہ سے دل کھول کے چاہے ویوز کام ہوں گے لیکن دل کھول کے وہ کمینت کرتے ہیں اور پورا پورا ہمارا ساتھ دیتے ہیں یقین کرے جتنا ہمارا کام ہے نا اتنا ہماری آڈینس کا کام ہے کیونکہ ان کے چینل نہیں ہے وہ ہماری زبان ہیں وہ ہماری آواز ہیں وہ بات کرتے ہیں ہم ان کی آواز ہیں جو ہم سے باتیں رہ جاتی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر نصرولاوی نے کہا جی میں بنا رہا ہوں اب نرسری اور نرسری دو دو تین تین ہزار والا پودہ جو ہے نا وہ ہم بیچیں گے ایک بھائی صاحب ہے نا وہ ملکے ہم بنائیں گے ہاں اچھی بات ہے میند کرے دے کہ میند میں عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ جللے شانو کبھی کسی میند کرنے والے کی میند کو رائے گا نہیں جانے دیتا یہ میند کام کر بھی نہیں سکتا یہ یہ کر سکتا انگور توڑ کے موچ پا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سیف بیٹھ کے کار سکتا ہے سیف بھی چھلنا پڑتا ہے سیف بھی چھلنا پڑتا ہے میرے پاپا کہتا ہے کچھ لوگوں کو دنیا کہنے پڑتا ہے سیف بھی چھلنا پڑتا ہے جو چھلنا پڑتا ہے جو چھلنا پڑتا ہے یہ وہ مند ہے ممہ دیکھیں جی ابھی تو بنا تو لے میرے بائی صاحب ابھی بس ظاہر انہوں نے نہ کرنا ہوتا ہے کہ چھلو تھوڑا سی ویوز آجائیں کچھ بھی ہیں تو ان کا جسٹ علی ویرہ ان سب کا جھوٹ نکالا ہے ہماری آرڈینس نہیں میں نہیں پتا ان کی آرڈینس کیا کہتی کیا نہیں کیونکہ ان کو جو پانچ چھ آج گال آ رہے ہیں کمینٹر وہ سارے ان کی تعریفوں کئی ہوتے ہیں تو اس پر یہ ہی آیا تھا پھر کہتی کپڑے میں علی دی پساندے کپڑے پانے ہوں دینے تھی علی ہوں نے میں کپڑے دسل گئے تھی کپڑے پانے ہوں میرا طرح آن لگ ہوتی ہے تو پھر کپڑے پانے تھی آر شیار ہو کے گئی ہے تو ہماری آرڈینس نے یہ ہی کہا کہ کوئی نہیں تھا سارا جھوٹ تھا تین بندوں کے علاوہ یہ تھے تین ان کے ابا جان اور یہ دونوں میاں بھی اور فیاس تھا لے کے آنے والا اور ان کی والدہ کے لئے بھی آپ کو کمینٹ ایک آیا ہوتا کہ اپنی امی کو کہہ رہی ہے کہ وہ کیئر کرتی ہیں اور آپ ہاں جی کہ وہ دیکھو اممہ جی سے بھی جل گئی ہیں اپنی نا سار سے جل گئی لائب زیکیا نہیں امممہ جی اپنی انی کیئر کر دیں تو اسی نیجے آری کیئر کر دیں وہ مجھے کمینٹ آیا تھا اممہ جی نے اممہ کی بچارے سے تو چلا ہی نہیں جاتا یہ ان کی اممہ جی کو کیچنگ سے فرصت ملت ہے وہ کیئر کرنا ان کا سارا فوکس کیچنگ پر ہوتا ہے توی لسہ نہ چوکلہ بھی کوئی پیازے نہ چوکلہ بھی کوئی بوٹی نہ پائے لگے پہلے کہ ماما میری بات سنو ان کی اممہ جان ماشاءاللہ ایکٹیو ہے جب یہ پچھلی با رہا ہی تھی ان کا بیگ اس کا اٹھا کے اتنی دور تک وہ چھوڑ دیں گئی تھی اپنی بیٹی کو اور یہ خود ساتھ ساتھ ویڈیو بناتی جا رہی تھی یہ بھی کمینٹ آیا تھا آنٹی جی اپنے کھانے پینے کا زیادہ دھیان رکھتی یا ایون کے پوتیاں پوتے بیٹھے ہوں گے نا تو پہلے کھائیں گی پھر کسی اور کو دیں گے ہو سکتا انہوں نے دیکھا ہو گیا ساتھ انہوں نے کمینٹ کیا نا ہو سکتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ نا امہ جان جو علی ویر کی امہ جان ہے وہ تو اتنی بزرگ خاتون ہے نا یقین کریں ان سے تو چلنا بھی اتنا مشکل ہے تو مطلب اپنی ماں کے آگے تو یہ اپنی ند کو بوڑا بنا رہی تھی کہ وہ ایسے کپڑے انہوں نے پہننے چاہیے انہوں نے عمر دے سابنل کپڑے پانے چاہیے دریئے اور اپنی امی کو لال کٹے رہتے پیلے بنا کے دیتی ہیں تو پھر امہ جان کی بیچاری کی صحت کا یہاں بھی ڈسکس ہو گئی ہے تو بلکہ نا ان کو ایک کمینٹ آیا ہوا تھا کہ آپ ان کی سب کی صلح کروائے ہو سکتا کہا ہوگا ابا جانا اور امہ جان کی صلح کروائے تو مجھے لگتا ہے ان کی صلح کی کوئی راستے نہیں ہیں نئی تو لڑائیاں تو ختم ہوئی جاتی ہیں صلح تو بندہ کاری لیتا ہے لیکن شاید مجھے لگتا ہے ان کا ایسا کوئی سین نہیں رہا گیا باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں اللہ پاک بھی ہسنا ہے اور صبح ہمیں کمینٹوں میں ضرور بتانا ہے کہ آج کے ریاکشن کیسا لگا ہے اللہ حافظ